اسلام علیکم فرینڈز جو ہم بائے کرتے ہیں الفریڈو پاسٹا وہ بہت ایزی لی آپ گھر پر ریڈی کر سکتے ہو مینز کے ہاف پرائز میں آپ ضرور اس کو گھر پر ٹرائے کرنا اور اس کا یہ بینفٹ بھی ہو جائے گا کہ اگر آپ ایک بار یہ ساری چیزیں پر چیز کرتے ہو تو آپ ٹو ٹائمز اٹلیس یہ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کی طرف اس میں جی ہمیں پاسٹا چاہیے مشروب چاہیے آلیف چاہیے کریم چاہیے ہوگا اور ملک بٹر چاپڈ گارلک سویا سوس اور جو سپائسز ہیں ان میں آپ کو ریڈ چیلیز چاہیے ہوگی بلیک پپر چاہیے ہوگی گارلک پاوڈر چاہیے ہوگا اور یہ سارے سپائسز جو سامنے آپ کو رذر آلیں دن ہم آجاتے ہیں سب سے پہلے اس کا فرس سٹیپ پہ فرس سٹیپ جو ہے وہ ہم نے ان کی اس کی پاسٹا کو بوائل کرنے بوائل کرنے کے لیے آپ نے اس پر پیکیج انسٹرکشن بھی آپ چل سکتے ہو اور جیسے میں بتا رہی ہوں وہ بھی بہت ایزی ہے ٹھیک ہے میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ والی پاسٹا لی تھی ٹھیک ہے اگر آپ یہی والی پاسٹا یوز کر رہے ہو تو اس کے ٹائم جو ہے وہ مور اور لیس 15 منٹس ہے ٹھیک ہے پانی کو پہلے ہلکا سا گرم کرنا ہے اس میں سالٹ ڈالنا ہے اور تھوڑا سا آئل ٹھیک ہے اگر آپ آئل نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ نہ ڈالیں لیکن آئل ڈالنے سے بہت اچھی پاسٹا آپ کی بوائل ہوں گی اور پھر اس کو آلموسٹ آلموسٹ میں نے جو بیچ میں چیز میں ایڈ کی تھی کہ چکن کون کیوبز آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں وہ آپ نے ہاف کیوب جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرنے ٹھیک ہے جب ہاف جو پانی کو بوائل ہو جائے گی اور آپ اپنی پاسٹا ڈال لوگے تو ہاف جو ہے چکن کون کیوب آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ جو تھوڑا سا اس میں پاسٹا میں جو فلیور ہے وہ تھوڑا سا مزے کا ہو جائے گا اور آپ کو نے اس کو تقریبا تقریبا پندرہ منٹ میں نے جو رکھا تھا پندرہ منٹ میں یہ بہت اچھی کوکو گئی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے اس کا جتنا بھی پانی وہ ڈرین آؤٹ کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد کے اوپر جو ہم نے تھنڈا پانی پر ضرور چلانا ہے مطلب وہ آپ نے سکٹ نہیں کرنا ہے یہ بلکل بھی آفت میں دلیں گی بھی نہیں اور جو ہم کریم میں ڈالیں گے تو بہت مزے گا اس کا ٹیکسچر آئے گا نیکس ٹیپ پہ آجاتے ہیں ہمیں چکن بریس چاہیے چکن بریس کو آپ نے سنٹر سے ہاف کر لینا ہے مینز کے جو دو چکن بریس لیں گے اس میں آپ نے اس کو فور پیسز پر ڈیوائیڈ کر لینا اور جتنی پاسٹا میں نے لیئے ہیں جو لچے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ میں نے خلصے سکس ٹو سیون لیئے تھے ٹھیک ہے اگر آپ اتنے ہی لے رہے ہو تو اس کے لیے تین پیسز یہ بہت ہوں گے مینز کے دو بریس پیسز کے آپ فور سنٹر پیسز کریں گے تو اس میں سے ہم نے تین پیسز کو لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو ہیمر کی مدد سے ہیمر نہیں ہے آپ کے پاس تو بیلن کی مدد سے کسی بھی چیز کی مدد سے اس کو اوپر تھوڑا سا پریس کر لیں اور پھر آپ یہ ریڈی کر کے اپنے پاس رکھ لیں یہ بہت ضروری سٹپ تھا اس میں ٹھیک ہے پھر جتنے بھی سپائسز ہیں جس میں سالٹ گارلک پاودر ہے چلی ہے بلیک پپر ہے چلی فلکس ہیں اور سالٹ ہے یہ سب آپ نے ایک جگہ پہ ایڈ کرنا ہے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ دہی ڈالنا ہے اور پھر ساتھ میں تھوڑا سا سویا ساس یہ تقریباً ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا ون ٹیبل سپون سے یا آپ کہلیں ٹو ٹی سپونز ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے سب کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں جو مین انگریڈینٹ ہے وہ جی آئل اگر آپ آئل ابھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس کی تھوڑی سی اچھی جو ہم اس کو میرینیٹ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے تقریباً تھرٹی منٹس کے لیے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے ٹھیک ہے آئل ڈالیں گے آئل ڈالنے سی ہو جائے گا کہ آپ جب پکا رہے ہو گیا اگر نہ بھی ضرورت پڑے آئل کی تو اس کے علاوہ بھی کام ہو جائے گا پھر آپ نے جو ہیمر سے اس کے جتنے بھی وہ پریس کرنا ہے وہ پریس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے جتنے بھی جو مسلز ہیں وہ بلکل ٹوٹ جائیں گے اور اس میں اس کی میرینیشن بہت اندر تک ہوگی اور بہت اچھی ہوگی اور بہت سوفٹ اور ٹینڈر بنے گا یہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا ٹھیک ہے اور سارے تینوں پیسیز ہیں اس کو میں ون بائی ون کر کے کوٹ کر رہی ہوں اور کوٹنگ کر کے ہم اس کو تھرٹی منٹس کے لیے ریس دیں گے اس ٹکن کو یہ بہت اچھا بنے گا ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ اچھا بنے گا اگر آپ اسی طرح سے بنائیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو سپائیسز میں نے اس میں ایڈ کی ہے یہ بہت زیادہ کم بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ بھی نہیں ہے آپ کو آپ کو پیٹ کر رہا ہے آپ کو پہنے گا ہم بٹر سے گریس کر رہا ہے پین کو پھر تینوں سلائسز کو جو چکن پیسیز ہیں ان کو ہم فری کریں گے بوت سائیڈز گریسیز لے کر لیا تاکہ تھوڑی دیر لگے گی اس کو تقریباً ٹری ٹو فور منٹس ایک سائیڈ پہ لگیں گے اور بہت جلدی بہت جاتا ہے بہت جووشی بہت ایزی اور ابھی میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے بھی بتاؤں گی یہ بہت اچھا بننا ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو ایچ سائٹ ہم 3 to 4 منٹس دیں گے دوسری سائٹ سے بھی 3 سے 4 منٹ دیں گے اگر آپ کو لگ رہے کہ آپ کو کلر زیادہ اچھا نہ چاہیے تو آپ تھوڑا زیادہ ٹائم بھی دے سکتے ہو میکسیم ایک سائٹ پہ 5 منٹ ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے آپ جیسے سلائسز میں کٹنگ کرتے ہیں میں تو دیکھیں کتنے ایزی لی کٹنگ کر رہی ہوں اب اگر میں اس کو دو وے میں آپ کو کر کے بتا رہی ہوں ایک تو میں آپ کو ایک سائٹ چھوڑی سے جسنا کٹتے ہیں اور ایک صرف میں پریس کر رہی ہوں جیسے پریس بھی کرتی ہوں تو یہ اتنا ٹینڈر ہے کہ یہ خود بہ خود کٹ رہا ہے ٹھیک ہے آپ بھی بیسے ہی بناو گے تو آپ کا بھی انشاءاللہ اسی طرح کا چکن جو ہے نو وہ ٹینڈر سا بنے گا اور بہت ایزی بہت سپائیسی بہت مزے گا تھا اندر تک اس میں بہت اچھا فلیور تھا اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں یہ تو ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے ہماری نوجلز بھی ریڈی ہو گی مینز کے پاس تھا ٹھیک ہے اور ہمارا چکن بھی ریڈی ہو گیا اب تھرڈ سٹیپ ہے اس میں سوس بنانی ہے ہم نے ٹو ٹیبل سپون بٹر لیا ہے ٹھیک ہے بٹر کو ہم نے میلٹ کرنا ہے ملٹ کرنے کے بعد چاپ گارلک ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور گارلک کو اچھی طرح ہم نے اس میں سوٹے کر لینا ہے جب یہ تھوڑا سا ببلز کی شیپ میں آنا شروع ہو جائے تو ہم اس میں فل پیک کریم کو اسی بھی کریم یوز کر لیں آپ لیکن پورا پیک آپ نے کریم کا ایڈ کرنا ہے اس کے لئے ٹھیک ہے اور پھر اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے دو سے تین منٹ اس کو پکانا ہے جب آپ پکانا شروع کریں گے توڑا سا سائیڈ سے یہ پکنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کے پین کے ساتھ لگے گی لیکن ہم نے پھر اس میں ملک تب ایڈ کرنا ہے جب اس میں ببلز بن جائے اور اچھی طرح کوک ہو جائے ٹھیک ہے پھر ہم نے اس میں ایک گلاس جو بڑا گلاس ہوتا ہے میں نے وہ دودھ کا ایڈ کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں بلیک پپر ایڈ کیا ہے چلی فلیکس ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں ہی ہم اس میں جو باقی کا ہمارے پاس ہاف چکن کون کیوب پڑا ہوا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ہم نے نوڈلز میں ڈالا تھا مینز کے پاسٹا میں ڈالا تھا اور ہاف جو ہے وہ ہم اس سوس میں ایڈ کر لیں دن ہم اس میں چیز ایڈ کریں گے میں نے دونوں طرح کی چیز ایڈ کی تھی میں نے موزریلا چیز بھی ایڈ کیا اور میں نے چیڈر چیز بھی ایڈ کیا آپ کے پاس اگر موزریلا ہے تو موزریلا ایڈ کر لیں اور چیڈرڈ چیز ہے تو چیڈرڈ چیز ایڈ کر لیں ٹھیک ہے میں نے اس میں تقریباً تین سلائسز ڈالے تھے موزریلا چیز کے اور تین سے چار ٹیبل سپون میں نے چیڈرڈ چیز ایڈ کی کیونکہ چیزی یہ سوس اچھی بنے گی مزے کی بنے گی ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا تو اس میں چیز ضرور آپ ایڈ کریے گا لیکن اگر کسی کو موزریلا چیز زیادہ پسند ہے تو وہ زیادہ بھی ایڈ کر سکتا ہے جیسے میں تھری سلائسز ایڈ کر رہی ہوں آپ فور کر لیں زیادہ کریمی کرنے کے لیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے مشروومز کو کٹ کے مشروومز میں نے پورے لیے تھے اور ان کو کٹ کے اس میں ایڈ کیا ہے آلیوز میں نے آلیڈی سلائسز میں لیے تھے یا بزار سے ایزی لی مل جاتے ہیں کسی بھی سٹور سے مل جائیں گے آپ کو اور پھر اس کے بعد میں نے میکسڈ ہرپ یہ میں نے بس بلکل دو سے تین چھٹکی ڈالا تھا زیادہ نہیں ایڈ کیا تھا کیونکہ یہ سٹرانگ فلیور میں ہوتا ہے اس لیے اس کا فلیور بیسی بہت اچھا تھا ٹھیک ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں میں ساوس پکا رہی ہوں بلکل ایسے جیسے تھوڑی سی ابھی جیسے پکائیں گے ہم اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہم اس ساوس کو پکائیں گے پھر اس کے بعد ہم اپنی جو پاستہ ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس میں ٹھیک ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ اس طرح پاستہ اگر کک کرو گے تو بلکل بھی جڑیں گی نہیں بلکل اسی طرح ہی بنیں گی پھر اس نے اچھے طرح اس ساوس میں اس کو میکس کر دیا تاکہ ہر جگہ پاستہ پر کریم جو ہے وہ لگ جائے اور بہت اچھا اور آپ نے آگ بند نہیں کرنی بلکل بھی اس کو بلکل سلو ہیٹ پر پکانا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں نے لاس پہ تھوڑے سی اورگینو ایڈ کیا تھے کیونکہ الفریڈو پاستہ اورگینو کے بغیر بلکل بھی اچھی نہیں لگتی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی بہت یمی بہت مزے کی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریے گا اور پھر آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ جی اتنی اچھی الفریڈو پاستہ میں نے آپ کو گھر پر بنانا سکھا دی اور ہاف پرائس میں ٹھیک ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے اور اس کا ٹیسٹ اچھا لگے تو میرا چینل سبسکرائب کرے گا تاکہ مزید اچھی ویڈیوز بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکیں نیکس ہی ہم اس کو جو ہے نا سرونگ کے لیے ریڈی ہے بلکل یہ اور ہم اس پہ کیا کر رہے ہیں جو ٹھیکن ہم نے بنایا تھا وہ ہم اس کے ٹاپ پہ سیٹ کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھو کہ کتنی زبردست بنی ہے